بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نئی گندم کے قیمت کیا ہوگی عرباب اختیار نے غور شروع کر دیا ہے زارائے کے مطابق گندم کے قیمت پہلی ہی زیادہ ہونے پر اس طالق قیمت نہ بڑھانے پر غور کیا گیا ہے گندم کے خریداری کے معاملے پر آئی ایم ایف کمیٹی کو اگاہ کر دیا گیا ہے پنجاب میں انتالیس روپے انتالیس سو روپے من گندم رکھنے کی سمری آئی ایم ایف کمیٹی کو بھیجوا دی گئی ہے تفصیلہ جانتے ہیں امران اکبر سے امران بتائیے گا دیکھیں اگر تو یہ انتالیس سو روپے تک ہی گندم جو ہے اس کو مستحقم رکھا جاتا ہے تو یہ پنجاب کی صوبے کے مکینوں کے ایک اچھا سائن ہے کیونکہ گندم کی قیمتیں امدازی قیمتوں میں اگر اضافہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ آٹے کی جو اجرائی قیمت ہے اس میں بھی اضافہ نہیں ہوگا اور اسی سلسلے میں جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے اس پر غور و خوض شروع کر دیا ہے گندم کی قیمت پہلے ہی کافی زیادہ ہے اس سال قیمت نہ برہانے پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گندم کی خریداری کے معاملے پر آئی ایم ایف کمیٹی کو بھی اگاہ کر دیا گیا ہے گندم کی امدازی قیمت برائے دوزہ چوبیس پچیس فی منت انتالیس روپے رکھنے کی سمری جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اس حالے سے پنجاب میں انتالیس روپے فی منت گندم رکھنے کی سمری آئی ایم ایف کمیٹی کو بھی بجوا دی گئی ہے امدازی قیمت اور بینک کردہ لینے بارے آئی ایم ایف کو اگاہ کر گیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ کبینہ کمیٹی کی منظوری سے ہی مشروط ہوگا لاہور سمید کنجاب بر میں اجرائی قیمت اس وقت سنتالیس روپے مقرر ہے جبکہ دوزہ تیس میں گندم کی امدازی قیمت میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کیا گیا اور یہ اضافہ جو ہے وہ سو روپے دو سو روپے ایک ہزار پہ نہیں تھا جبکہ سولہ سو روپے کا یہ اضافہ کیا گیا تھا اور گندم کی جو امدازی قیمت تھی وہ تیس روپے سے بڑھا کر انتالیس روپے کر دی گئی اور اسی طرح جو اجرائی قیمت ہی اس کو سنتالیس روپے کر دیا گیا اور آٹک کی ترصیل اس وقت مارکٹ میں ان چار سو روپے میں کی جا رہی ہے اور اس وقت جو دس کلو آٹے کا سہلہ ہے وہ تقریباً مارکٹ میں ساڑھے چھوزہ سو پندرہ سو کا بیٹھا جا رہا ہے اور اسی طرح جو بیس کلو آٹے کا سہلہ ہے وہ بھی جو ہے مارکٹ میں ستائیس سو سے اٹھائیس روپے تک کا فروخت کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو موجودہ صورتی آ رہا ہے رمضان میں کیونکہ سرپلس گندم ہے سرپلس گندم کے بعد جو ہے گندم ایمپورٹ بھی کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس وقت شہر میں سوا بھر میں جو ہے گندم جو ہے اس کی قیمتوں بھی مستقم رکھنا بہت ضروری ہے اگر مستقم نہیں رکھی جائیں گی تو مارکٹ جو ہے وہ کریس کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ مارکٹ کریس ہو سکتی ہے ایمپورٹڈ گندم جو ہے وہ باہر آسکتی ہے چونکہ ایمپورٹڈ گندم خریدنے کی جو ذمہ داری تھی وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جی گئی تھی فلور ملرز کو جنہوں نے اس وقت تک پچیس لاکھ میٹر ٹرم گندم جو ہے وہ خرید لی ہے اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے مختلف تجاویز مختلف عراس آنے آئی ہیں کہ گندم کی اس ساتھ جو قیمت ہے وہ نہ بھائی جائے انتالیس سو روپے تک کی رکھی جائے صبحی وزیر خراس بلال یاسین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت گندم کی امدادی قیمت کے بارے میں مشاورت جاری ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لحاظ رکھا جا رہا ہے کہ اس سال گندم کی قیمتوں امدادی قیمتوں کو نہ بڑھائے جائے چونکہ انتالیس سو روپے جو ہے وہ ایک خطید رقم ہے اور اس سال جو ہے گندم کی قیمتوں کو دیکھنے کے لیے خوالے سے قبینا کا جو اجلاس ہے وہ آئندہ بلایا جائے گا اور اس میں ہی فیصلت سے کیا جائے گا کہ جی گندم کی قیمتیں جو ہے وہ ان کو بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا مگر ابھی تک تو وہ رجالی ہے کہ گندم کی قیمت نہ بڑھائی جائے جی ٹھیک ہے عمران شکریہ آف کا وزیر اعلیٰ پنجوہ آماری بنواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا شہریوں کو گھروں تک سہولیات کے فراغمی کے لیے دستک پروگرام کا جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ کی ایپ اور کال سرویس شروع کرنے کی ہدایت ریڈسٹریٹ اور انتظام محکموں کو دستک سرویسیز مہیا کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا عوام سرکاری محکموں کے سرویسیز آن لائن یا کال کر کے حاصل کر سکیں گے تفصیلہ جانتے ہیں بیورو شیف حسن رزا سے حسن بتائیے گا ملکل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نوازشیز کی جہر تک سرویسیز فراغم کرنے کے لیے ایپ آج اہم اجلاس ہوا جس میں کال سرویس شروع کرنے کی بتاہدہ ہدایت کی ہے مریم نوازشیز کا دستک اور انتظامی محکموں کو جلد دستک سرویسیز مہیا کرنے کے لیے اقدامات کا حکم دیا ہے دستک ایپ سرویسیز کے ذریعے اتدائی طور پر لوکل گورنمنٹ اور دیگر محکموں کی دستک سرویسیز میسر ہوں گی اور عبام بتدریس سرکاری محکموں کی سو سے زائد سرویس آن لائن یا کال کر کے حاصل کر سکے گا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریسنگ دی گئی ہے اور پہلے ملے میں لاہور کی عبام سوٹ ان کی دیلیز پر دستک سرویسیز دیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہری پیدائشی سیٹیف کے دیس سیٹیف کے سلات سیٹیف کے میری سیٹیف کے دو میسائیز کی سٹیمز وہیکل ریسیسیشن وہیکل تانسفر تو کنٹیکس اور پوپرٹی ٹیکس تنزیز اپنے گھر کی دیلیز پر حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جبکہ اگلے فیز میں کریکٹر سیٹیف کے پولیس دیلیزکیشن لرنر ڈرائنگ لائسنس لائنگ لائسنس کی تجریز ایف آئی آر کی کوپی دوپلی کے ڈرائنگ لائسنس درائیدار کی سٹیشن بھی دار کی دیلیز پر ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے حسن شکریہ لہر میں زمن انتخابات کا معاملہ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر اور مونس الہی کے کاغذاتی نام صدقی پر اعتراضات آئی تھے اعتراض میں کہا گیا کہ حماد اظہر اور مونس الہی عدالتی اشتہاری ہیں انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے حماد اظہر نے این ایک سو انیس اور پی پی ایک سو چون سٹھ سے کاغذاتی نام صدقی جمع کروائے جبکہ مونس الہی نے پی پی ایک سو اٹھاون سے کاغذاتی نام صدقی جمع کروائے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اس خبر کے حوالے سے لہور میں زمن انتخابات کا یہ معاملہ ہے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر اور مونس الہی کے کاغذاتی نام صدقی پر اعتراضات آئی تھے انتراض میں کہا گیا کہ حماد اظہر اور مونس الہی عدالت اشتہاری ہیں انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے حماد اظہر نے این اے ایک سو انیس اور پی پی ایک سو چون سٹھ سے کاغذاتی نام صدقی جمع کروائے ہیں